ہے جس کو آج ہم سول کرنے والے ہیں ٹرائی ایک میں کی لیب کو اس سے پہلے میں نے فنڈامنٹل پارٹ ون کی لیب کو سول کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو اس کو دیکھ لیجئے تب ہی آپ کو دوسری والی سمجھ میں اچھے سے آئے گے تو یہاں پر سب سے پہلے اس کے انٹروڈاکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہاں پر ٹاسک ون میں انٹروڈاکشن دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے لائنس فنڈامنٹ کو یہاں پر ہائلی ریگمنٹ کر رہا ہے کہ آپ پہلے کے رون کو سول کر لیجئے اس کے علاوہ انہوں نے تبازہ کر کے آپ ہاتھ ٹو میں انٹروڈاکشن دیا ہے جو کہ آج ہم کرنے والے ہیں جیسے پرسٹ پوائنٹ ہو جاتا ہے اللہ پر آرگیومنٹ کے بارے ہونے والا ہے سکڑ ہونے والا ہے آپ کے نوالج کو کرنے کے لیے یہاں پر فائل سسٹم کے بارے میں جیسے کچھ کمانڈ کوپی کرنا موک کرنا اس کے علاوہ یہاں پر تھرڑ جو پوائنٹ ہے انٹروڈیسن میں ہوتا ہے میکنیزم اندہ پلیس کی فائل سانڈ فولڈر سیکیور ہاو ٹو ایڈنٹیفائی ٹھنس ڈیٹ آور کنٹر کرنٹ یوزر ایکسس ٹو یعنی کون سا کرنٹ یوزر سیکیوری ایکسس کر رہا ہے اس کے بارے میں ہونے والا اس کے علاوہ جو ہمارا ہے پوائنٹ رننگ یور فرسٹ فیو اسکریپٹ یعنی کہ یہاں پر کچھ اسکریپٹ ہے اس کو ہم کرنے والا ہے یہاں پر ٹاسک فرسٹ میں ہے کوئی بھی انسر کی نیڈ نئی ہے تو ہم اس کو سیمپل سا کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ٹاسک ٹو میں آ جاتا ہے ایکسس یو لائنکس مزینن یوں جنگ ایسس یہاں پر ایسس کے طور پر ہم اپنے لائنکس مزینن کو کیسے ایکسس کر سکتے ہیں انہوں نے پروپر بتائے what is the sss how does it work یہاں پر انہوں نے بتائے کہ جو ہمارا sss ہے یہ کیا ہے اور یہ کیسے وار کرتا تو یہاں پر انہوں نے کچھ بتائے secure sale or sss simply is protocol redeven device in encrypted form using cryptography and input we send human redevable format encrypted for traveling over network where it is then encrypted once reaches the redeemed machine such as the ڈائیگرام 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 نیچے دیا ہوا ہے جس کے انہوں نے بتائے انہوں نے بتائے کہ یہاں پر sss جو ہے اس کا پورا نام ہوتا ہے secure sale یہ ہمارا جب بھی ہم کوئی بھی ڈاٹا کو send کرتے ہیں تو human redevable format just like اگر یہاں پر ہم یہاں پر آپ کو ڈائیگرام کے ماندھن سے سمجھتے ہیں جیسے کہ یہاں پر hello world ہے تو یہاں پر اس کو میں نے جیسے send کیا ہے یہ overall network میں جیسے travel کر رہا ہے تو یہاں پر encrypted format جو کہ human redevable format میں نہیں ہے اس وہ پڑھنا بہت ہی کٹھین ہو جائے گیا ہے اور کیا لکھا ہے یہ بھی نہیں سمجھ گیا ہے اور جیسے ایک بار اپنے server پر پہنچ جاتا ہے اپنی machine پر پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر دوبارہ سے human readable format جاتا ہے جس لگ یہاں پر سب پہلے human readable format میں ہم نے اس میں text input دیا اس کے بعد یہاں پر یہ overall network میں جو travel کیا تو encrypted format ہو گیا اس کے بعد جیسے ایک بار وہاں پر destination پر پہنچ چکا تو یہاں پر دوبارہ سے encrypted format میں بدل گیا ہے تو یہاں پر جو SSS کا بیس کے لیے use کرتے ہیں ہم security کے لیے کرتے ہیں یہاں پر جب یہ network overall network میں جب یہ travel کرتا ہے جیسے کہ میں آپ دیو میڈے لڈاک ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ہمارے ڈاٹا کو اسٹیل نہ کر سکے کوئی بھی چورا نہ سکے اس لیے ہم SS protocol کا use کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سب سب پہلے ہمیں کرنا کہا پڑا ہے کہ کیسے ہم اس کا سب سب پہلے ہمیں یہاں پر اپنے machine کو اسٹارٹ machine کو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اوپر اسٹارٹ machine کو یہاں پر انیبل کر دینا ہے آپ کی machine start ہو جائے گی اور یہاں پر جو اپراکس ون منٹ بعد یہاں پر آپ کی ایک ip so کر دی جائے گی اس کے علاوہ اس ip کے ثروح اپنے machine کو ایکسس کریں گے اسس command کے ثروح یہاں پر جو Essence ہے اس کے علاوہ یہاں پر ترائے اب میں یہ اٹیکس واکس ہے اس کو ہم open کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر اس کے ثروح اٹیکس میں ہم اس کو ایکسس کریں گے تو یہاں پر یہ فیرال کے لیے ہو جاتا ہے تب تک مسین اوپن ہونے دیتا ہے اس میں بھی کوئیسی بھی آئنسر کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر انہوں نے بتایا جیسے کی اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آئی پی انٹر کرنا پڑے گا اور یہاں پر سیمپل سی یاس کر لکھنا پڑے گا اور یہاں پر یہ آپ ایکسس ہو جائیں گے جیس لائک یہاں پر انہوں نے بتایا ہے میں آپ کو نیچے سکرال کر کے دکھا دیتا جب آپ اپنے مسین میں لاغن کرو گے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا پڑے گا جب آپ کو اپنے مسین کا ایکسس لینا ہے یہاں پر آپ کو جو وائلیڈ اکاؤنٹ ہے اسی کی طرح آپ لوگ ان کر سکتے ہو جس لائک یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا پڑے گے سب سے پہلے آپ کو جس میں مسین میں ایکسس لے رہا ہوں اس مسین کا یہاں پر کریکٹ نام ڈالنا پڑے گا اس کے علاوہ یہاں پر اکاؤنٹ ڈالنا پڑے گا جس لائک یہاں پر ایڈی ریٹ لکھا ہے تو ہم ایڈی ریٹ لکھیں گے سب سے پہلے ایس ایس سے لکھیں گے اس کے ایکسس لے گے اس کے علاوہ گا جائز نے آپ کو نیچے آپ پہ ڈالنے کے بعد اگر آپ پسٹ پوچھتے تو اس کا ٹرائی ہے تو یہاں پر ہم سیمپل سے اٹھائک پر کلک کریں گے اور یہاں سے اٹھائک پر کلی کریں گے اگر آپ پھری کا اٹھائک پر دو بار بھی اٹھائک پر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر یہاں پر آپ پرچیس کرتے ہو تو یہاں پر آپ دو سے زیادہ یعنی کہ آپ اس کو ملٹیپل ٹائم کر سکتے ہیں اس لئے اس کو ہم دو بار ہی رن کریں گے تو یہاں پر ہم ٹاسک ٹھری میں انرول ہو جاتے ہیں تب تک ہم اسے مسئل ہماری اوپن ہو جائے گے تو اس میں بھی ہمیں کسی انسور کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے اب یہاں پر ٹھرڈ ٹاسک میں ہمارا آتا ہے انٹروڈیسن ڈا فلیٹس آن سوچس یہاں پر فلیٹس آن سوچس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہو گیا تو یہاں پر کچھ فلیٹس ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کچھ آرگیومنٹ ہے ہائی پین ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ کی ورڈ سوچس ہیں ان کے بارے میں ڈسکرس کی ہے جیسے کہ اگر آپ ایلیس کمانڈ کا یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی آپ کے ڈائریکٹریز کرنٹ ڈائریکٹریز ہوں گی اس کو کر دیتا ہائیڈن فائل آر نو اگر آپ کے لیکن جو ہوتی ہے ہائیڈن فائل او سو نہیں کرتے ہیں ہی ایلیس کمانڈ کا یوز کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ایک فولڈر کو بھی ہائیلائٹ کیا ہے اس کے بعد گائش یہاں پر آجاتا ہے ہائیپن ای اوپسن اگر ہم ہائیپن ای کا آپسن سی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی ہائیڈن hidden text ہے hidden file ہے ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں just like یہاں پر ls-a کا use کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک چیز دیکھے گا یہاں پر dot کر کے جو بھی file ہوتے ہیں file یا folder کا نام ہوتا ہے وہ hidden ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم ls کا simple سے enter کرتے ہیں تو وہاں پر وہ so نہیں کرتا لیکن اگر ہم ls-a کا use کریں گے تو وہاں پر وہ so کر دیتا جتنے بھی hidden file holders ہوتے ہیں تو guys اس کے علاوہ یہاں پر hyphen help سے اس کی help لے سکتے ہیں اس کے options کے بارے میں اور بھی ہم explore کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں تو finally guys میرا attack box open ہو چکا ہے آپ یہاں پر ہم اسے اپنے machine میں access لیتے ہیں SS کا یہاں پر SSS جو ہے linux machine میں SSS کا ہم access لیتے ہیں تو ایدھر سے ہم simple سے جائیں گے اور یہاں پر enter کر دیں گا اور یہاں سے ہم terminal open کر لیں گے okay تو guys یہاں پر terminal open ہو چکا ہے i hope کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو اس کو ہم تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں اوکے اور اس کو ہم zoom بھی کر دیتے ہیں تو اس سے zoom نہیں ہو رہا اوکے تو guys سے zoom نہیں ہو رہا ہے آپ کو ایسی دیکھ لینا ہے تو اگر ہم یہاں پر LS enter کر رہے گے تو یہاں پر کچھ اس طرح سے کچھ folders تو کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا تو یہاں پر ہمیں SSS کا attack box access لینا ہے اپنے machine کا تو ہم simple سے کریں گے کیا یہاں پر ہم simple سے ڈالیں گے SSH اور یہاں پر ہم ڈالیں گے tryhack میں tryhack کیا ہی ملینے والے ہیں تو tryhack میں لکھیں گے and then یہاں پر ہم account لکھیں add the rate account جو ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں ابھی جو ہم نے machine یہاں پر deploy کی تھی تو یہاں پر ایک ip سنکھا رہا تھا تو یہاں پر اس ip کو ہم یہاں پر ڈال دیں گے یہاں پر simple سے ویسے تو یہاں پر paste نہیں ہوتا پھر بھی دیکھ لے رہا ہے تو یہاں پر paste نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم آپ ہی لکھنا پڑا ہے 10.10.10.3333 and dot 105105 and then یہاں پر ہم simple سے انٹر کر دیں گے okay guys تو یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے yes or no تو یہاں پر ہم access لینے والے ہیں اس لئے ہم yes انٹر کریں گے and then اب آپ سے password پوچھ رہا تھے اس کا password آپ کو کیا ہوتا ہے اس کا password simple سے tryhack میں ہی ہے یہاں پر اگر آپ یہاں پر نیچے scroll کرو گے یہاں پر اس نے اس کا password tryhack میں ہی دیا ہے یہاں پر ہم نیچے کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم access ہو چکے ہیں اگر یہاں پر ابھی میں current user check کروں گا just like یہاں پر میں ڈالتا ہوں command ہم user اس کے طرح پتہ کر سکتے currently user console login ہے تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے ابھی جو ہمارا current user ہے وہ tryhack me login ہے تو okay guys تو یہاں پر ہم finally ہم نے اس کا access لے لیا ہے تو یہاں پر ہم ہم second task کی طرف بڑھتا ہے task 3 کی طرف تو یہاں پر introducing to flags and switches یہاں پر کچھ flags and switches کے بارے ہیں یہ انہوں کیا ہے تو یہاں پر اگر ہم ls command کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ folder اور files پڑے ہوئے ہیں just like یہاں پر important my file my folder unknown one کر کے اس کے علاوہ یہاں پر اگر ایک option انہوں نے بتایا تھا ls کر کے hyphen ہے تو یہاں پر اس کی طرح ہم hidden دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہمارا کیا بتاتا profile یہاں پر یہ دکھا رہا تھا important my file folder unknown کر کے one اور یہاں پر ڈالٹ بیس بی آر سی جو فائل تھی وہ نئی سو کر رہا تھا اس کا ڈالٹ بیس underscore logout نہیں سو کر رہا تھا یہاں پر اسو کر رہا ہے اگر اس کا اور بھی help لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کرنا کیا پڑے گا جیسے کہ ہم ls command کا بارے میں اور بھی explore کرنا چاہتے ہیں اور بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہاں پر ls hyphen help کو use کر سکتے ہیں and then enter کروں گے تو یہاں پر اس کے اس میں آپ کو help مل جائیں گے اور یہاں پر الگ الگ options کے بارے میں details میں پڑ سکتے ہیں تو guys یہاں پر اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھی جو کہ انہوں نے بھی یہ ہی بتایا تھا okay guys تو یہاں پر یہ ہو چکا ہے کچھ flags بارے میں کیسے help لے سکتے ہیں اب بات آجیدہ manual page کے بارے میں اب یہاں پر main command کا بھی انہوں نے بتایا تھی main command کی مدد سے main کا پورا نام ہوتا manual یا کی ہم پورا manually کسی بھی command کے بارے میں details میں جانتے ہیں لیکن main command کی مدد سے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں just like یہاں پر ہم ڈالتے ہیں main ls main لکھنا پڑے گا اس کے بعد ls okay تو جیسے ہم main اور ls انٹر کریں گے تو یہاں پر اب جیسے تھی اس کے بارے میں details میں بتا دیا ls کا پورا نام ہوتا list directory content اور اس کا انہوں نے options کے بارے میں بتا جیسے like اگر ہم hyphen ایک options کا use کرتے ہیں تو یہاں پر all do not ignore interest starting یعنی کہ کسی بھی entry کو ignore نہیں کرے گا اور سبھی کو سبھی کو یہاں پر unhide کر دے گا اس کے علاوے یہاں پر capital ھائپن اے کے almost all do not list implied and other اس کے علاوے یہاں پر ھائپن ھائپن اثر یعنی کہ بہت سارے options کے بارے میں بتایا ہوئے تو guys اب یہاں پر اب اس کے بارے میں ہو چکا ہے اور یہاں پر اب آپ سے answer پوچھتا ہے جیسے کہ explore the manual page the ls command تو یہاں پر ls command کے بارے میں explore کرنا ہو بھی manual page تو یہاں پر main ls enter کریں گے جیسے کہ اس کا manual دیکھنا ہے تو اس کو on q command سے سب سے پہلے qt کر دیں گے تو یہاں پر main command کے use کی جاتا تو یہاں پر simple ہم main ls enter کریں گے okay guys کہ یہاں پر یہ اس میں answer کوئی سے ضرورت نہیں تو اس کو simple سام complete کر دیں گے اس کے بعد guys یہاں پر second question ہم سے پوچھتے ہو wire directory arrow key wire directional arrow key would we use navigate down the manual page تو guys یہاں پر اگر ہم manual page down کی طرف آئیں گے تو یہاں پر ہم down arrow key کا use کریں گے تو یہاں پر ہم simple سا down لگ دیں گے کیونکہ ہم down اگر جانا ہوگا تو ہم down arrow key کا use کریں گے نا directional کی simple سا down لگ دیں گے اور یہاں پر intersubmit کر دیں گے okay guys ہمارا second task complete ہو چکا اب ہمارا third question کیا آتا ہے what plug would we use the display the output a human readable way what plug would we use display output human readable format okay guys یہاں پر آئے پوچھ رہا ہے کی what plug would we use to display the output in human readable way یہاں پر میں نے اس کو ہندی میں بھی translate کر دیا جیسے کہ output کو معنی طریقے سے پردرسط کرنے کے لیے ہم کس بہت کو فیو کریں گے just like یہاں پر پوچھ رہا ہے کیا flags ہو سکتے ہیں اگر ہم human readable format میں اس کو دیکھنا چاہتے تو یہاں پر اگر اس کو ہم check کرنا چاہتے تو یہاں پر simple سے ہم مائن لکھیں گے اور یہاں پر ہم ls لکھ دیتے ہیں okay guys مائن اور ls okay تو یہاں پر ہم نیچے scroll کریں گے down arrow key key مدل سے تو یہاں پر okay okay hypen g hypen h hypen h option کا ہم use کریں گے تو یہاں پر simple ہم ڈیکھیں گے hypen اور h okay guys تو یہاں پر اب اس کو submit کرتے ہیں okay guys تو یہاں پر اے بھی question ہمارا solve ہو چکا اب یہاں پر task 4 کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو یہاں پر task 4 میں بتا رہا ہے file system interaction continued اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتا ہے دھوڑا بہت تو یہاں پر copy and movie command کے بارے میں بتایا ہے اس کے علاوہ یہاں پر RM command کے بارے میں جیسے ki removing file and folder جائے اگر آپ کسی file یا folder کو just like delete کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر RM command کا use کر سکتے ہو تو یہاں پر اس کے بارے میں اوپر سے کھول دیتا ہے تو یہاں پر we covered some of the most fundamental command when interacting with the file system for example we covered how list and find the content of folder using ls and find and navigate the file system easy cd یہاں پر دے سکتے ہو ls command کی مدد سے آپ list کر سکتے ہیں find کی مدد سے یہاں پر آپ کسی بھی just like یہاں پر folders ہو کر اس کو find نہ کر سکتے ہیں اور یہاں وہ cd command سے آپ پر change کر سکتے ہیں یہاں پر create file and folder move file and folder and deliver the file and folder یہاں پر ان تینوں command کے بارے میں انہوں نے بتایا یہاں جیسے کہ touch command سے ہم کسی بھی file create کر سکتے ہیں اور mkdi command کی مدد سے ہم پر more especially following command ہیں ہم پر کچھ کچھ popular command ہے جس کے ثروح ہم use کر سکتے ہیں use بھی کرتے ہیں تو ان سارے command کو میں بتانے والا ہوتے ہیں ہم پر سب سے پہلا آ جاتا ہے touch touch command کی مدد سے ہم کسی بھی file کو create کر سکتے ہیں وہ بھی جو فائل ہم create کریں گے وہ پوری پوری blank ہوگی اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے mkdi r mkdi r ki command کی ثروح اس کا پورا نام ہوتا ہے make directory کوئی بھی folder ہم create کر سکتے ہیں اس کے علاوہ cp command کی مدد سے ہم کوئی بھی folder file یا folder copy کر سکتے ہیں mb command کی مدد سے ہم کسی بھی file یا folder کو move کر سکتے ہیں جس لئے یہاں پر ایک طرح سے آپ ہٹا کر دوسرے جگہ رکھنا چاہتے ہو تب ہم mb command کا use کرتے ہیں اور یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو content وہ وہاں پر بھی رہے اس کے علاوہ جہاں پر ہم رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی رہے یعنی کہ دونوں جگہ پر رہے backup کے لئے جیسے کہ یہ جگہ سے delete ہو جاتا ہے دوسری جگہ وہاں پر backup کے لئے رہے تو command کا use کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگلا آجاتا ہے rm command کا پورا نام ہوتا ہے remove یعنی کہ کسی بھی file folder remove کر سکتے ہیں file کا پورا نام ہوتا ہے file کا purpose کیا ہوتا ہے determine the type of file کسی کا file type دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ file command کا use کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا آجاتا ہے creating file and folder touch mkdi تو یہاں پر ہم کسی بھی file یہاں پر کوئی file out folder کرنے کے لئے touch اور mkdi command کا use کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے file create کرنے کے لئے آپ کو کرنا کیا پڑے گا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو q command enter کرنا پڑے گا okay q scoot ہو جائے گا اور یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک ہمیں file create کرنے اگر ہمیں file create کرنے ہی ہے تو یہاں پر ہم touch command کا use کریں گا t o u c s touch لکھنا پڑے گا اس کے علاوہ یہاں پر جو بھی آپ file کا نام دینا چاہتے ہیں just like یہاں پر note دے دیتا ہو میں note ہی دے دیتا ہوں enter کر دیتا ہی ہے یہاں پر ایک file create ہو چکے اب یہاں پر اس کو ہم list کرنا چاہتے ہیں list کر سکتے ہیں note کر کے ایک file create ہو چکے اگر اس کے اندر ہم جانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کا content ہے دیکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی content ہے اس کے اندر کا content دیکھ سکتے ہیں اس لئے اس کا کوئی بھی outputs اوٹس وہ نہیں کر رہا ہے اوکے اب یہاں پر ایمکے ڈی آئی آر کمانڈ کا بس کیلئی اوٹس کریں گے ہم ایمکے ڈی آئی آر کا یوز ہم کسی بھی ڈائریکٹری کو کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم سمپل سے ایمکے ڈی آئی آئی آر ایمکے ڈی آئی آر لکھیں گے اور یہاں پر جس جو بھی نام دینا چاہتے ہیں جس بھی نام کو آپ پولڈر کرنا چاہتے ہو بیسے کمپیوٹر میں فولڈر ing Ale pillars وہ ہوتی ٹال میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس کا بھی ہو چکا ہے ڈی اس کے اور بھی ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہوں تو یہاں پر جس کو دیکھ سکتے اس -l okay and then enter کرو گا تو یہاں پر اس کے بارے میں پورا permission بتا دے گا جہاں پر جو directory ہوگی اس کے آگے ڈ لکھا آ جائے گا تو یہاں پر دیشتے ہو یہاں پر جو my folder ڈائریکٹری ہے تو اس کے آگے ڈ لکھا آ رہا ہے اس کے لئے یہاں پر سنگم جو ہے وہ بھی ڈائریکٹری ہے اس لیے اس کے آگے ڈ لکھ کر کے آ رہا ہے بڈ یہاں پر میں اچھی جاؤ رہا آپ کو بتا دا جو فائل جو folders نہیں ہے اس کے آگے آپ کو ڈ لکھ کی پرمیشن ہے یعنی کی وہ read بھی کر سکتا ہے write بھی کر سکتا ہے یعنی کی پڑ بھی سکتا ہے لکھ بھی سکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی بھی command کو execute بھی کر سکتا ہے بٹ یہاں پر پوری بھی پرمیشن نہیں ہے اوکی گیس تو یہاں پر یہ ہو چکا ہے اب یہاں پر second آ جاتا ہے RM RM کو پورا نام ہوتا ہے remove اور اس کا بس کے لیے کام کیا ہوتا ہے کسی بھی file یا folder کو remove کرنے کے لیے just like ہاں پر ہم دیکھتے ہم نے پوری ایک file caler کھی تھی اورار ایک folderrade کریا تھا یہاں پر ہم نے file�� کressivenelly note اور ایک folder کی ہے تر سانگل تو اس کو we umteroo کا remove sempre ہونے Hahnön mir سب سے پڑھے clear کر دیے ہیں اوکی اس کو ہم only clear کر دیے ہیں اب یہاں پر ہمからہم لکھی ہوں گے RM ok RM م lately اور یہاں پر ہم نے note کر کے file created ky ایا تھا تو ہم Por Ten Verkehr Окей لكن s farming porque absolutely итоге ہوا بھی leftと ہاں پر Final Deliyoruz شکارب آج اب یہاں پر ہم ls command enter کریں گے تو یہاں پر نوٹ کر کے آپ کو فائل نہیں دیکھ رہی ہے اب گائیس ہمیں پولڈر بھی ڈیلیٹ کرنا ہے آریم کمانڈ کی مدد سے تو یہاں پر ہم سیمپل سے آریم لکھیں گے اندھر پولڈر کا نام جس لیکن یہاں پر میں نے سنگم کر کے ایک پولڈر کے گیٹ کیا تھا تو یہاں پر ہم سنگم انٹر کر دیں گے اوکے سنگم لکھا اندھر یہاں پر انٹر کر دیئے اوکے گائیس تو یہاں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بتایا ہوا ہے آپ دیکھو گے آریم ایکسٹر آرڈرنی آف دہ کمانڈ بھی کورڈ سو فار یو کن سیمپلی ریمو فائل یعنی کی ہائیپن آر اپسنس کا یو جب ہم کریں گے تب جا کر کے ہم جو بھی ڈائریکٹریز ہوں گی اس کو ہم ریمو کر سکتے تو یہاں پر ہم آریم آر کمانڈ کا یوز کر لیتے ہیں اوکے گائیس تو یہاں پر آریم آر لکھا اس کے بعد ہم سنگم لکھا اندھر یہاں پر انٹر کر دیئے آپ گائیس یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو آریم آر آریم آ رہا تو یہاں پر یہاں پر کوئی بھی آریم 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 نے اس کو شکریہ ہے تو یہاں پر ابھی دیکھ سکتے ہو نوڈ فائل سو کر رہی ہے نہ ہاں پر سنگم پولر سو کر رہا تو یہاں پر اس کو انہی ایک کھبر کر لیا ہے اب یہاں پر اگلہ آجاتا ہے cpnmb یعنی کسی بھی پیل آر کو موگ کرنا ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر رکھنا موووو کا ہوتا کیا ہے جگہ سے کٹ کر کے ہم دوسرے جگہ پر پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک فولڈر کر لیتے ہیں سنگم دوبارہ سے میں سنگم کر لیتا ہوں اوکی اب پھر سے ہم مکے دی آئی آر کمانڈ یہ چرے گے دی آئی آر اور یہاں سے ایک فولڈر اور میں کر لیتا ہوں سنگمٹیج کر کے میں نے ایک فولڈر اور کر لیا اور دین انٹر کر دی اوکی گائز اور یہاں پر ایک میں تچ کمانڈ سے فائل بھی کر لیتا ہوں اوکی تچ سے کر لیتا ہوںسنگم.txt سنگم.txt اوکے تو گائز یہاں پر ہم نے فولڈر اور فائل دونوں create کر لیا اب یہاں پر ہم لس کمانڈ کی مدد سے لسٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں سنگم.txt کر کے ایک فائل میں نے create کر لیا اس کے علاوہ یہاں پر سنگم teach اور سنگم کر کے ایک فولڈر create کر لیا ہے یعنی کہ دو فولڈر create کر لیا ہے اور ایک فائل create کر لیا ہے اوکے تو ہم اس کو ہم move کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم copy کریں گے تو یہاں پر cp command کی مدد سے ہم اس کو copy کر لگے ہوں یاکے cp لکھنا ہے اس کے علاوہ cp command لکھنے کے بعد یہاں پر جس کو آپ copy کرنا چاہتے ہو اس کو لکھنا پڑے گا تو یہاں پر ہم copy کرنا چاہتے ہیں سنگم کو اوکے تو سنگم کو ہم copy کرنے چاہتے ہیں تو یہاں پر type use کر لیتے ہیں type ڈسٹینیشن کا نام دینا پڑے گا تو یہاں پر ڈسٹینیشن ہم کس میں copy کرنا چاہتے ہیں سنگم کو سنگم سنگم teach لیں تو ہم سنگم teach لیں گے سنگم teach لیں گے سنگم teach لیں گے اندھر یہاں پر ہم انٹر کرتا ہوں اوکے گائز cp hypen r not specify یہ guys یہ directory ہے اس لئے ہم hypen r specify کرنا پڑے گا اس لئے ہم بتانا پڑے گا تو ہم cp hypen r لکھیں گے hypen r اور یہاں پر ہم سنگم اس کے بعد destination سنگم teach یہاں پر ہمارا destination ہے اس لئے ہم یہاں پر دے دیں گے اگر آپ کہیں اور پر آپ کا destination ہوتا تو وہاں پر اس کا full path دینا پڑے گا تو اکے let's do this تو یہاں پر guys ہو چکا ہے اب یہاں پر اگر ہم ls command use کریں گے تو یہاں پر دے سکتے ہو سنگم یہاں پر بھی آیا ہے اگر یہاں پر میں cd کر کے سنگم teach میں جاؤں گا سنگم teach سنگم teach میں جاؤں گا okay guys سنگم teach میں جاتا اب یہاں پر ls کرتا ہوں تو یہاں پر okay guys یہاں پر دیکھ سکتے ہو argument دیا تھا یہاں پر میں آپ کو ڈکھا دیتا ہوں cp hypo nr اس کے علاوہ یہاں پر folder کا نام لکھا تھا slash لکھا تھا یہ اس کے علاوہ یہاں پر slash कی سیمبل لیا تھا director کے لیے basically اس کے علاوہ یہاں پر ایک copy ہو گیا تھا اور یہاں پر میں ns command کی مدد سے list کر لیا یہاں پر ls کیا اور یہاں پر میں سنگم teach جیسے لکھتا ہوں just like یہاں پر سنگم teach enter کروں گا یہاں پر سنگم نام پر بھی copy ہو چکا ہے اگر یہاں پر میں دیکھوں گا تو یہاں پر بھی ایک سنگم کر کے ہے okay guys تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کو move کرنا جاتے ہیں move کرنے کے لیے command کیا use کریں گے okay okay guys تو یہاں پر move کرنے کے لیے بس کے لیے command use کرتے ہیں mb mb likھیں گے okay mb likھیں گے اور یہاں پر argument argument ہو سکتا ہے لگانا بھی پڑے تو یہاں پر mb and then یہاں پر okay enter کر دیتے ہیں mb hyphen help لینے کے لیے بول رہا ہے mb okay enter کر دیتے ہیں okay guys تو یہاں پر ls کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سنگم کر کے جو folder تھا وہ ہٹ چکا اگر یہاں پر ls کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھیں گے سنگم teach سنگم teach جیسے میں لکھتا ہوں اور then enter کرتا ہوں تو یہاں پر یہ سنگم کر کے یہاں پر copy ہو چکا ہے سنگم teach سنگم teach ہو چکا ہے اگر آپ کو دو دیکھ رہے ہوں گے سنگم teach کر کے تو یہاں پر ایک میں copy ہو چکا ہے ہم کو چیک کرنا پڑے گا کس میں ہے بڑے اس میں سے ایک میں ہو چکا ہے تو یہ ہو چکا ہے اس طرح سے ڈیوچ کر سکتے ہو اس کے لئے یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کیا کرتے تھے آپ یہاں پر file کو copy کرنے کے لئے کیا ہو file copy کرنے کے لئے جیسے پی node میں نے کیا تھا cp اندین یہاں پر سنگم ڈا txt کہ کے میں نے file بنائی تھی سنگم dot txt اور یہاں پر ہمیں folder کا نام دو دیتے جہاں پر copy کرنا چاہتے تو یہاں پر ہم اس کو copy کرنا چاہتا ہوں میں سنگم teach والے میں تو یہاں پر میں سنگم ڈکھوں گا اوکی سنگم t enter کر دیتا ہوں یہاں پر Alice کرتا ہوں اور یہاں پر سنگم teach and then enter کروں گے تو یہاں پر دیکھتے سنگم dot test کر ایک copy ہو چکا تو اس طرح آپ command کا use کر سکتے تو اب بات آجاتی ہے یہاں پر question کیونک 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 آجاتا how would you create the file named new note یہاں پر پوچھ رہا ہے how would you create the file named new note یہاں پر کیا ہوگا how کیسے create کریں new note کو here پر touch command create کریں گے تو یہاں پر touch touch لکھیں گے اور یہاں پر new note لکھ دیں گے اگر hint دیکھ نا چاہتے تھی here hint بھی دیکھ سکتے ہو answer formatting touch new note new note okay guys تو یہاں پر touch touch is new note and then here enter کر دیتے okay okay guys تو یہاں answer صحیح ہو چکا اب یہاں پر پوچھ لیا رہا ہے on the deployable machine what is the file type of one one in the try home directory try home directory میں unknown name unknown one file type here type check and simple file command click here and unknown enter enter file type is here to ask dot txt to is simple say ask dot txt ko کر lیں copy copy لیتے copy and here can paste کو پیسٹ کنٹرول شیفٹ سی کنٹرول بھی تو گائز یہاں پر ہمیں آخو سے ٹائپ کرنا پڑے گا تو کئے اے سی آئی آئی اسکائی ٹی ایکسٹ ٹی ایکسٹ اسکائی ٹیکسٹ تو یہاں پر اس کا فائل ٹائپ ہے اسکائی ٹیکسٹ ہے تو ہم سیمپل سینٹر کر کے سم میٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی ہمارا کیوچن جو ہے در ہو چکے اس کے بعد یہاں پر پوچھ رہا how would you move the file the file my file directory my folder یہاں پر پوچھ رہا ہاں پوچھ رہا how would we move the file ہم file کو کیسے move کریں گے my file to my directory my folder تو یہاں پر ہم mb command use کریں گے تو یہاں پر mb لکھیں گے اور یہاں پر ہم my file کو my folder move کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم نام لکھیں گے جس کو ہم move کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر my file my file اور ہم اس کو move کرنا چاہتے ہیں my folder my folder my folder my folder okay guys تو یہاں پر ہم انٹر کر دیتے ہیں okay تو guys یہاں پر یہ بھی question solve ہو چکا جو کہ میں آپ کو بتایا تھا move کرنا اس کے علاوہ guys یہاں پر آ جاتا ہے اگلا command what are the content of this file what are the content of this file okay guys تو یہاں پر آ جاتا ہے what are the content of this file یعنی کی اس file کے اندر کیا content what are the content of this file یہ پوچھ رہا ہے جو my file اس کے اندر content کیا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ls command enter کر لیتے ہیں okay guys list کر لیتے ہیں and then my file کے اندر content 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 دیکھنے کے لئے cat command کا use کرتے ہیں لیتے ہیں اگر آپ نے پچھلے لیب نہیں صال کی تو اس میں میں نے بتایا تھا کس طرح سے آپ content دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر cat کا پورا نام ہوتا ہے کون cat net تو یہاں پر cat کی مطلب سے ہم دیکھیں گے content تو یہاں پر ہم my file لکھیں گے my file okay my file my file my file my file and then enter okay guys تو یہاں پر اس کے under content thm کر کے file system تو اس کو ہم simple copy کرتے ہیں okay guys تو یہاں پر ایک copy نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا scene چل رہا ہے اس کا copy control thm okay guys تو یہاں پر ہم ڈال دیتا ہے thm and then یہاں پر ہم curly braces کا use کریں گے okay okay and then یہاں پر ہم لکھیں گے thm دیکھنے کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے file system file system file system and then یہاں پر ہم enter کریں گے okay thm ڈال 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 جاں پر ہم وید 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 within وید وید ا Jackson ورح وید 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 ڈال آکیؑ اس کا پاس ورڈ باشے ہے کیا مجھے نہیں پتے میں پر ایک کمیوں کو پہنچ رہا تھا یہاں پر اسی یعال کے مطلب سے ہم سوچ کر سکتے ہیں آپ ہم روٹ ایجیر ایکسے سے لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ شر کر دیتے ہیں اور آپ پر پاس ورڈ پاری اے پر پر ہم یوgel ٹو ڈا ڈال دیتے ہیں کونسا ڈیوزر ڈو انٹر اگر ہوگا صحیح تو ہو جائے گا نہیں تو کوئی بات پہ مجھے پاسوڈ اسے پتہ نہیں اس کا پاسوڈ ہے آئی ٹھنگ یوزر یہ ہے یوزر پاسوڈ ہے مجھے لگ رہا ہے آئی ٹھنگ یوزر یویس ای آر یویس ای آر یوزر منر یویس ای آی پہنئی آئی پہ ن Pause یوزر number دیرتری یوزر یوزر آاطومیٹیک یوزر یوزر ای ہو مجھے لگر یوزر دیرتری ای آئی یا سی یوزر تو تو ہم یہاں پر یوزر چک کر سکتے ہیں یہاں پر لس آئی پنیل انٹر کرتے ہیں اوکی گائز تو یہاں پر لس آئی پنیل انٹر کر دیتے ہیں تو گائز یہاں پر بتا دیا ہے یوزر ٹو اور یوزر کر کے دو ہمارے یوزر ٹو یہاں پر ایک ہے ایمپورٹنٹ میں جس کو ریڈ رائٹ کی پرمیسن ہے ریڈ آن رائٹ کی پرمیسن ہے اوکی گائز تو یہاں پر ہم اس کو سویس کرتے ہیں یوزر ٹو کو یس یو یوزر ٹو لکھیں گے یوزر ٹو انٹر پہ پاسورٹ پوچھ رہا ہے تو یہاں پر ہم یوزر ٹو انٹر کر دیتے ہیں اوکی گائز تو یہاں پر یہ فائنلی لاغن ہو چکا تھے ہاں پر اس کا پاسورٹ تھا تو گائز اس طرح سے آپ لاغن کر سکتے ہیں اور لاغن کر سکتے ہیں اور لاغن کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم لاغن ہو چکے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر انہوں نے بریفلی دہ دیفرینسیو بڑی نیوزرین گروپ کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفرینسیو باتا ہے اور گائز یہاں پر اب آپ کو کیسے کیا ہو ساکتا ہے اندہ ڈیپلائیبل ماشین ہو ایز اون یا آپ امپوٹنٹ اونر یعنی کی امپوٹنٹ کا اونر کا اونر کا اونر ہے یہاں پر الیس آئی پر الکی مامان کی مدد سے دیکھا تھا ایلیس کا جو اونر تھا یہاں پر آپ دیکھیں تو اونر جو اونر جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اونر جو دیکھ رہا ہے یہاں پر یہ اونر ہی ہے تو یہاں پر یو جو تو تھا تو ہم سیمپل سی یو جو لگ دیں گے یو جو اندر کر دیں گے اوکی گائز تو یہاں پر ایک انسور سال ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر پوچھ رہا ہے what would the command be switched the user user to me switch کرنے کے لئے command کیا ہو سکتے ہیں ابھی ابھی ہم نے ترانت switch کیا تھا جو user تھا اس کو ہم user to me switch کیا تھا تو یہاں پر یاسی user to لگ دیں گے اوکی گائز تو یہاں پر user to enter تو گائز ابھی ہمارا سال ہو چکا ہے اس کے بعد پوچھ رہا ہے now switch the user user to 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 اس کا password سیمپل سیمپل سیمپلیٹ ہوئی ہو چکا اس کے بعد output the content of important what is the flag یعنی کی content output the content of important what is the flag یہاں پر آپ کو important جو ہے اس کا output دیکھنا ہے اس کے اندر کیا content ہے تو اس کا ہم سب سے پہلے اسی command کی مدد سے ہم switch کر لیتے ہیں اوکی 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 اوچر control exit command कی use بھی کر سکتے ہیں یا پھر control exit exit آپ تو یہاں پہ ہم finally آ چکے اب یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم اپوچھ رہا کیا flag ہے تو یہاں پہ ہم cat command कا use کریں گے اور یہاں پہ یہ 파ائل ہے important enter کریں گے تو یہاں پہ بتا رہا ہے ڈی اچ ایم یا سیو انڈر اسکور یو جو یہاں پر اس کا جو لائے گا یہاں پر یہی ہے اس کو سیمپل سے یہاں پر انڈر کر دیں گا یا ریک کوپی نہیں ہوتا پتہ نہیں کہ ہوں اس میں مسین میں سے تو اوکے گائز تو یہاں پر ہم کوئی لکھنا ہی پڑے گا ڈی اچ ایم اندین یہاں پر ہم کرلی برسز کا یوز کریں گے اور یہاں پر ہے یس یو یس یو انڈر اسکور تھا انڈر اسکور انڈر یہاں پر تھا یو جو یہاں پر ہم سیمپل سے لکھیں گے یو جر ڈو اور یہاں پر ہم انٹر کر دیں گے اوکے گائز تو یہاں پر یہ آنسو اے بھی سال ہو چکا اس کے بعد یہاں پر ٹاسک سکس میں آ جاتا ہے کامن ڈیریکٹریز یہاں پر کچھ کامن ڈیریکٹریز کے بارے میں تو یہاں پر جیسے کی کیس لسٹ ای ایمپی کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے لئے سر آ سویس رومی کے اندر کیا ہوتا سلس ور کے اندر کیا ہوتا سلس اے ڈی سک کے اندر کیا ہوتا تو یہاں پر یہاں پر انہوں نے بتا ہے سلس اٹ اس رود ڈیریکٹریز واسی موسٹ امپورٹن رود ڈیریکٹری سسٹم تھا اے ڈی س Pولders وونٹ کامن پلیس لوکیشن سٹو سٹم، فائل بیوروپیٹنگ سسٹم، فار جمپل سوڈوس فائل ہائلائٹس سکرین سوڈ ویلو یہاں پر جتنے بھی سوڈوس کی ہوں گے فائلس آئی آئی لائٹ ہو جائیں گے جہاں ان کی لیسٹ آف دی یوزر انڈ یوزر گروپ ہے پرمیشن رن سوڈوس سٹ کمانڈ در روٹی یوزر یہاں پر جتنے بھی روٹی یوزر کی کمانڈ ہوگی جیسے کی آئی یوزر انڈ گروپ کی یہاں پر ساری کی ساری ہوں گے جیسے کی یہاں پر میں ڈالتا ہوں آہ یہاں پر ہم ڈالتے ہیں جیسی یو سلیس czasie سی یہاں پر ہم ڈالتے ہیں سلیس سیو ٹی سليس اس ٹی سی اندر ہے پر ہم ایلی سے انڈر کا ہو اس ٹو آئی پن بیس اس کی آئی سنچ جاندھر ہمیں اس کے اندر جانا پڑے گا اس کے اندر جا کر ہم فائل دیکھ سکتے ہو یہاں اوپر ایک ڈائریکٹری ہے تو اس کے اندر میں سوچ کرنا پڑے گا آہ آلسو ہائی لائٹ بیلو ذا password سائیڈو فائلز یہاں پر جو پاسورڈ اور سائیڈو فائل ہوتے ہیں یہاں پر یہ دو پڑی ہوتی ہیں اس کے جو بھی پاسورڈ سے اسٹورڈ ہوتے ہیں ایک انکیپٹڈ فارمیٹ میں یہاں پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ سلیس ویر کے اندر سلیس ویر سلیس ویر سلیس لوگ کے اندر اس کے سارے فائلز کے لوگ پڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سلیس روٹ کے اندر یہاں پر جو بھی روٹ فولڈر ہوتے ہیں ان کی انفرمیشن ہوتے ہیں تی ام پی کے اندر یہاں پر تیمپریری فائل ہوتے ہیں جو کی آٹومیٹی دلیٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے ریڈ میں تو یہاں پر اوکے گایس تو یہاں پر اس کو ہم نے فائنری ریڈ بھی کر چلیا ہے بس زیادہ کچھ اس میں تھا نہیں اگر آپ ریڈ کرنا زیادہ ریڈ کر سکتے ہو نہیں تو دن ہے یہاں پر یہ پوچھ رہا what is the directory path that would be expect log to stored in what is the directory path would be expect log to be stored یعنی کہ جو ہمارے logs ہوتے ہیں وہ کہاں پر stored ہوتے ہیں اس کا path کیا ہوگا تو یہاں پر اس کا path ہوتا ہے یہاں پر انہوں مطلب slash where کے اندر slash log ہم simple سے لکھیں گے یہاں پر ہم لکھیں گے slash where یہاں پر ہم slash log لکھ دیتے ہیں slash where and slash log enter کرتے ہیں اس کے بعد پوچھ رہا ہے what root directory similar to how to ram on computer. یعنی کہ یہ پوچھ رہا ہے کونسی اسی directory ہے جو کی ram کی طرح کام کرتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بہت رہا دوں یہاں پر slash tmp ہے اس میں temporarily time کیلئے ہوتا ہے just like یہاں پر ہم کچھ بھی ہمارا ram basically کام کیا کرتے ہیں ہم جب کوئی بھی task open کرتے ہیں تو وہاں پر جو بھی task open کرتے ہیں وہ run time کیلئے ہوتا ہے جیسے کہ ہم اس کو ایک بار run کرتے ہیں تو وہ temporary layer time کیلئے ہوتا ہے جیسے وہ task end ہوتا ہے وہ آپ کا ram پھرتے ساپ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے task. تو اس سیم اس کے temporary میں یہ ہی ہوتا ہے یہاں پر یہ ہے جو یہاں پر ہوتا ہے temporary stored ہوتا ہے اس کے بعد وہ automatic کھڑ جاتا ہے یہاں پر دیتے ہیں temporary this same is root directory found linux installed stored temporary slash tmp direct old tile and used to store data that only needed access once to be similar the memory your computer on computer restarted the content of this folder and cleared out. یعنی کہ restart ہوتا اور clear گھر دیتا ہے ہم اس سے تو یہاں پر slash tmp ہوگا تو یہاں پر ہم لکھیں گے slash tmp okay تو یہاں پر یہ slash tmp ہے اب اس کے لئے ram کی طرح کام کرتا ہے اس کے بعد پوچھ رہا نا name the home directory اب تر root user root user کی جی home directory ہے کیا ہے root user کی home directory کی ہے تو slash root slash root یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر میں آپ کو دیکھا 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 ہے slash root یہاں پر دیکھا رہا ہے slash اس کو slash home بولتے ہیں اور یہاں پر root unlike the home directory the root folder slash root okay guys تو یہاں پر ہم لکھیں گے slash root slash لکھیں گے اندھر یہاں پر ہم root لکھیں گے okay guys تو یہاں پر یہ بھی done ہو چکا ہے okay guys تو یہاں پر یہ بھی task complete ہو چکا ہے اس کے بعد پوچھ رہا ہے now apply the learning and navigate through these directory deployment linux machine okay guys تو یہاں پر ابھی complete ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ conclusion ہے summary ہے جیسے کی nice work how to connect to a linux machine remote using srs یہاں پر انہوں بتایا کہ شاید نے srs کے ترور اپنے remote machine linux machine کو remotely access لیا ہے اس کے بعد یہ جو سارے ٹاسک انہوں نے دیئے تھی بریکلی اپنے پڑھ دیا تو اس کو ہم simple complete کرتے ہیں یہ ہم گے ان سارے ٹاسک کو ہم نے complete کر لیا ہے اس کے بعد یہاں جیسے task complete ہو جائے گا تو یہاں پر ہم part 3 کی طرف بڑھ جاتے ہیں تمہیں پر ہم اس کو complete کر دیتے ہیں تو یہاں پر next ویڈیو میں linux fundamental part 3 کی lab کو ہم solve کریں گے تو آئی hope رینڈ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو کمنٹ کرنا بالکل مندھولیے آنے والی next ویڈیو پھل میلے